السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں کاری محمد اصدللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاق قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کروں گا جس کا عنوان ہوگا حضرت عیوب علیہ السلام اور حضرت عرمیاء علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ ویڈیو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں تک کہ آپ کو یہ خواب اچھی طرح سمجھا جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے خواب کی تبیر توجہ سے سنبات فرمائیں حضرت عیوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا ان کی رویت آزمائش مال ازواج اور اولاد کا فقدان اور ان مسائب پر صبر کی علامت ہے کبھی ان کی رویت قسم کے سلسلے میں کسی عالم کی ضرورت کی دلیل ہے خواب میں ان کی زیارت کرنے والا اگر مریض ہو تو مرز سے شفا پائے گا کبھی ان کا دیدار اپنے مقصود کو پانے اور دعا قبول ہونے کی بشارت ہے جس نے خواب میں ان کا لباس زیب تن کیا تو آزمائش تکلیف دوستوں سے جدائی اور کسرت مرض میں نبتلا ہو کر ان تمام تکالیف سے خلاصی ہوگی اور بڑوں کا منظور نظر ہوگا عورت اگر خواب میں حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھے تو یہ اس کے مال کے سلب ہونے اور حالت کے ظہر ہونے اور انجام کار درست ہونے کی دلیل ہے اور مریض اگر ان کی زیارت کرے تو اس کے منے اور ان دواح مرہوم ہونے پر دلالت کرتا ہے اور حضرت عرمیہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا کسی علاقے میں ان کو دیکھنا اس علاقے میں آگ لگنے کی دلیل ہے تو ناظرین یہ تھی آج کے ویڈیو کی تعبیر آج کے خواب کی تعبیر اگر آپ کو ہمارے خواب ہمارے ویڈیو پسند آ رہی ہیں ہمارے خوابوں کی تعبیر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خوابوں کی تعبیر کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم آپ کو خوابوں کی تعبیر بتا سکیں انشاءاللہ نیس ویڈیو کے ساتھ نیس خواب کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ